آغاز کریں گے سب سے پہلے اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار کا دورہ ملتان کے حوالے سے بولے ملتان کے لیے جلد میگا منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا وزیر اللہ کی عرقین اسمبلی اور انتظامیہ کو یقین دہانی بھی کرائی گئی جنوبی پنجاب کے تمام مسائل کا باقوبی احساس ہے جبکہ ایم پی ندیم قریشی اور سلمان نیم نے وزیر اللہ پنجاب کی دستار بندی بھی کی ہے وزیر اللہ پنجاب نے سانحہ دیرہ گازی گھاش کے متاثرین میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے مزیر جانتے ہیں مزر خان کی اس ریپورٹ میں پنجاب سردار عثمان بزدار ہیلیکاپٹر کے ذریعے ملتان ائرپورٹ پر پہنچے جہاں سے سخت سیکیورٹی میں انہیں سرکٹ ہاؤس لایا گیا وزیر اللہ نے سرکٹ ہاؤس میں ڈی جی خان بس حدثے میں جان بھک افراد کے ورسہ میں فیقس پانچ لاکھ اور زخمیوں میں فیقس پچھتر ہزار روپے کے امدادی چیکس تقسیم کیے حادثے میں ملتان اور مزفر گھر کے اکیس افراد جان بھاگ اور اکتیس افراد زخمی ہوئے تھے وزیر اللہ نے حادثے پر افسوس کا اظہار کیا اور فاتح خانی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ حکومت متاثرین کے غم میں برابر کی شریک ہے وزیر اللہ نے ممبران اسمبلی اور انتظامی افسران سے بھی میٹنگ کی ان کا کہنا تھا کہ ملتان کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے اور جلد میگا ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا جائے گا وزیر اللہ نے کہا کہ حکومت کو جنوبی پنجاب کے مسائل کا احساس ہے اس لیے وسائل کا رخ جنوبی پنجاب کی طرف مور دیا ہے اس موقع پر اراکین اسمبلی نے کہا کہ جنوبی پنجاب کے عوام نے حکومت سے بہت امیدیں وبستہ کر رکھی ہیں وزیر اللہ پنجاب کی آمد کے موقع پر سرکٹ ہاؤس میں اجازت نہ ملنے پر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے گیٹ پر دھرنا دیا جن کو پولیس نے زبردستی ہٹا دیا وزیر اللہ کی آمد پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے سڑکیں بلاک کیے جانے کی وجہ سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر جنید انور کے ساتھ مزرخان ملتان ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں تو ملتان کی حلقہ اینے ایک سو ستاون سے رکنے قومی اسمبلی زین قریشی نے وزیر اللہ پنجاب سے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز مانگ لئے فنڈز اینے ایک سو ستاون اور اپنے والد کی حلقہ اینے ایک سو چھپن میں ترقیاتی کاموں کے لیے مانگے گئے وزیر اللہ کو دی گئی درخواست کی کافی روحی نے حاصل کر لی جنید انور کی یہ ریپورٹ وزیر اللہ عثمان بزدار کی ملتان آمد کے موقع پر رکنے قومی اسمبلی زین قریشی کے جانب سے اپنے حلقہ اینے ایک سو ستاون اور والد شہ محمود قریشی کے حلقہ اینے ایک سو چھپن کے مسائل کے حل کے لیے درخواست دی گئی درخواست میں ڈبل پھاٹک سے ویہاڈی روڈ تک ڈبل روڈ بنانے سورتکن روڈ کی تعمیر اور سوئی گیس روڈ سے ویہاڈی روڈ تک روڈ کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا گیا اینے ایک سو چھپن کی تیس یونین کونسلوں میں ٹاف ٹائل کے لیے تیس کروڈ روپے سی وریج کے لیے سو ملین مانگ لیے گئے جبکہ تین سو واتر فیلٹریشن پلانٹ لگانے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہلکہ این اے ایک سو ستاون میں ویہاڈی چوک سے چودہ پل تک ڈبل روڈ بنانے بدلہ سنت میں ہسپتال بنانے ہر جونین کونسلز میں سینٹیس واتر فیلٹریشن پلانٹ لگانے اور ٹاٹے پور میں بنیادی مرکز ہیلتھ بنانے کا مطالبہ کیا گیا جبکہ سی وریج کے لیے دو سو ملین روپے مانگے گئے ویہاڈی چوک سے پل چودہ تک ڈبل پھاٹک تک ڈبل روڈ کی تعمیر بدلہ والا سے ساتھ ٹال تک ڈبل روڈ بنانے اور رنگ روڈ کی تعمیر کا مطالبہ بھی کیا گیا وزیراعلا نے زین قریشی کو دونوں حلقوں کے مسائل حل کرنے کی یقین دھیانی کروا دی تبدیلی سرکار کی کچھ بات کریں تو آپ کو بتائیں کہ حکومت کے دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے ملتان میں وزیراعلا بنجاب عثمان بزار کی آمد پر شہریوں کے لیے مسئلہ بن گیا موٹر سائیکل سوار پولیس اہلکاروں سے علچ پڑا شہری کو موٹر سائیکل ہٹانے کا کہا اس پر دونوں میں تلق جملوں کا تبادلہ ہو گیا شہری کا کہنا تھا کہ اس نے وی آئی پی کلچر کے خلاف تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے ہم نے ووٹ اس لیے دیا ہے میں نے کہا بھائی ہوں اور میں ایڈوکیٹ ہائی گوڈوں میں اس کو بتاتا ہوں ہر اب بات کریں گے ملتان نشتر چوک پر شہباز شریف اسپتال کے دیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین نے احتجاز کیا ان کا کہنا تھا نوکری پکی کرنی کے بجائے کچھ سے بھی نکال دیا ہے جبکہ تین ماہ کی تلخواہ بھی نہیں دی گئی اقبال صادق کی ریپورٹ ہاتھوں میں پلیکارز اٹھائے نارے بازی کرتے یہ مظاہرین ہیں شہباز شریف اسپتال کے جن کا کہنا تھا دیلی ویجز پر کام کرنے والوں کو نہ صرف جوب سے نکال دیا گیا بلکہ تین ماہ کی تلخواہیں بھی نہیں دی گئی نوٹس لینے کی اپیل بھی کی ان کا کہنا تھا ملازمت سے افارق کر دینا ہمارے ساتھ سرہ سرنا علصافی اور ظلم ہے وزیراعظم صاحب نے ایک ہمیں خواب دکھایا تھا ایک وعدہ کیا تھا کہ وہ نوجوانوں کو روزگار دیں گے نوجوانوں کو کروڑا نوکرے دیں گے یہ کس طرح کی تبدیلی ہے وزیراعظم صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں چیف دچی صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں ہم ڈیلی ویجز برطرہ ملازمین کو کنٹریکٹ پر بحال کریں ڈی سی ملتان مدسریاز ملک سے مذاکرات ہونے کے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا کیامرامین بلال کے ساتھ اقبال صادق ملتان کچھ بات کریں تیسری تھل جیپ ریلی کے حوالے سے تو آپ کو بتائیں کہ تھل جیپ ریلی اپنی بھرپور رانائیوں کے ساتھ اختصام پذیر ہو گئی تقریب میں جیتنے والوں میں ٹرافیاں بھی تقسین کی گئے پریپیرڈ اے کیٹیگری میں نادر مقصی پہلے نمبر پر رہے جبکہ بی کیٹیگری میں اسد شادی خیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی سی کیٹیگری میں ہارس خان پہلے نمبر پر رہے فیصل سٹریڈی میں منقدہ تقریب میں ڈی پیو مزفرگر عمران کیشور ڈی سی او ڈاکٹر احتشام انور چیئرمن میونسپل کمیٹی اکرم خان چانڈیا ڈیسٹرک سپورٹ آفیسر آمیر راوف ایمیس ڈاکٹر مہر اقبال ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر آصف رحمان رکن قومی اسمبلی آن حمید ڈوگر اور معاونے خصوصی وزیر اعلی پنجاب خورم لگاری نے شرکت کی ایک کیٹیگری میں ناصر مقزی نے پہلی پوزیشن حاصل کی سابزادہ سلطان صرف بارہ سیکنڈ کے فرز سے دوسرے نمبر پر رہے سابزادہ سلطان نے کہا کہ ٹریک بہت مشکل تھا میرا ہارڈ لک تھا جنوبی پنجاب کے ریسرز کو زیادہ سے زیادہ حصہ لینا چاہیے خواتین ریسرز اور پری پیڈ کٹیگری کے ریسرز کے درمیان بھی انعامات تقسیم کیے گئے ڈی سیو مزفرگر ڈاکٹر احتشام انور ڈی پیو امران کیشفر اور خورم لگاری نے فاتحے میں انعامات تقسیم کیے ڈی سیو کا کہنا تھا کہ بہترین یونٹ ثابت ہوا ہے زرین تظامیہ آئندہ بھی اس طرح کے یونٹس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے گی کمیشنر صاحب ہوں گے اور اس کے علاوہ جو مہمان ہمارے تشریف لا رہے ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر لیہ صاحب ہیں اس کے علاوہ ڈی سی جو راجنپور ہیں ہمارے ہائی دستی صاحب ایم پی اے ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں خورم لگاری صاحب ہیں ایڈوائزر ٹو سی ایم وہ تشریف آ رہے ہیں ڈی پیو مزفرگر جو ہے نا وہ یہ ہمارے مہمان ہیں تو یہ سارے جو ہے نا مہمان اور اس کے علاوہ جی ایم ٹی ڈی سی پی ہیں وہ بھی ہمارے مہمانوں کے لسٹ میں شامل ہیں فاتح ریسر سے اس موقع پر خوش دکھائی دیئے سٹیڈی ایم کے اطراف میں سکیورٹی کے ست انتظامات کیے گئے تھے تقریب کے احتتام پر زلہ انتظامیہ کی جانب سے شاندار آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا کیمرہ ٹیم اور ساتھی ریپورٹر کے حمرہ آمیڈ ڈوگر مزفرگر تیسری تھلزوی پریلی کے میٹ پوائنٹ پر ہزاروں شاہکین ریس دیکھنے کے لیے پہنچ گئے ریس کی گاڑیوں کی آمد اور روانگی کے لیے الہدہ الہدہ ٹریک بنائے گئے تھے دن بھر گاڑیاں ایکشن میں دکھائی دیں مزید بتا رہے ہیں رضا ملک نادر مکسی کی گاڑی سب سے پہلے میڈ پوائنٹ پہنچی تو دیکھنے والوں نے تالیاں بجا کر استقبال کیا گاڑی کی میکینیکل سپورٹ کے لیے پہلے ہی میڈ پوائنٹ پر آرزی ورکشوپ قائم کی گئی تھی نادر مکسی کا کہنا تھا کہ ٹف ٹریک ہے ٹریک ماشاءاللہ کافی ٹف ہے ٹیکنیکل ہے بہت ٹریک اور جو بھی ڈرائیورز آئیں ہیں آپ ان سے پوچھیں میرا خیال ایک سیکنڈ بھی آپ ادھر ادھر نہیں دیکھتا سابق رکنے صوبائی اسمبلی قیسر مکسی نے میڈ پوائنٹ پر ریسرز کے لیے ریسٹ ایریا بنا رکھا تھا جہاں ان کی توازے پھلوں اور مشروبات سے کی گئی قیسر خان مکسی کا کہنا تھا کہ تھل جیپ ریلی مقبولیت حاصل کر رہی ہے اگلے سال لیہ سے بھی ریسر اس میں حصہ لیں گے یہ بتدریج ریلی جو ہے یہ بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی ہے اور پارٹیسپینٹس جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں انشاءاللہ ایندہ سال ہماری کوشش ہے کہ ہمارا اپنا ایریا جو لیہ ہے یہاں سے بھی انشاءاللہ پارٹیسپینٹ وہ شرکت کریں گے اس دورہ ریسر فیصل شادیخیل اور راست کھوڑو کی گاریوں کو چیکنیکل ایشو رہے قادر نواز سانگی اور راجہ سعید کی گاریاں رول ڈاؤن ہوئیں تاہم قادر نواز اختتامی پوائنٹ کی طرف روانہ ہو گئے کیمرامین فراز حمید کے ساتھ رضا ملیک ملتان تھل جیپ ریلی کے تیسرے اور آخری روز پریپیرڈ کیٹیگری گاریوں کی ریس میں چوالیس گاریوں نے حصہ لیا جبکہ ناظر مقصی جیپ ریلی کے فاتح قرار پائے اس موقع پر شاہین کثیر تعداد میں موجود رہے اور خوب انجوائے بھی کرتے رہے ریپورٹ کر رہے ہیں ادنان یاکوب آخری روز پریپیرڈ کیٹیگری کی ریس میں حصہ لینے والی گاریوں میں سے صرف اکیس گاریاں اختتامی پوائنٹ تک پہنچ سکیں جیپ ریلی کے فاتح ناظر مقصی قرار پائے جبکہ پریپیرڈ ڈی کیٹیگری میں شاہین تیسرے، امین عمر دوسرے اور زفر بلوچ پہلے نمبر پر رہے پریپیرڈ سی کیٹیگری میں عبد الرحمان جویا تیسرے، ڈاکٹر نور اللہ دوسرے اور حارس خان پہلے نمبر پر رہے پریپیرڈ بی کیٹیگری میں عویس خاکوانی نے تیسری، نومان سر انجام نے دوسری جبکہ اسد شادی خیل نے پہلی پوزیشن حاصل کی اس طرح پریپیرڈ ایک کیٹیگری میں تیسری پوزیشن قادر نواز سانگی جبکہ سابزادہ سلطان نے دوسری پوزیشن حاصل کی جیپ ریلی کے آخری روز برگیڈی اور آمیر ملک نے بھی گاڑیوں کو فلیگ آف کیا اس موقع پر جنرل منیجر ٹی ڈی سی پی اسجد غنی، اسسسٹنٹ کمیشنر کوٹ ادو بھی موجود تھے انتظامیہ کی طرف سے میوزک کا تڑکہ بھی لگایا گیا شائکین نے کہا کہ جیپ ریلی تھل کا حسن ہے یہاں ایسے ایونٹس ہوتے رہنے چاہیے تھل میں رونک لگانے والی جیپ ریلی امن و محبت کے رنگ بکھیرتی ہوئی اختتام پذیر ہو گئی کیمرہ میں نیم قریشی زاہد ملک اور ڈیپٹی بیورو چیف طیب سیف کے ساتھ ادنان یاکوب ملتان خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک بریک کے بعد دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں آپ کو بتائیں کہ سی ٹی ٹی اہلکار بھتہ لینے لگے مزفرگرد کے علاقے شاہ جمال میں ڈاکٹر کو دہشتگرد ظاہر کرنے کی دھمکی دے کر چالیس لاک بھتہ مانگا سی ٹی اہلکار تو گرفتار کر لیا گیا جس پر دہشتگردی ایٹ کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے جاکٹر بلال کے کلینک پر سی ٹی اہلکار ظلفکار علی اپنے ساتھی محمد اکرم کے ہمراہ آئے اور کہا کہ انہوں نے ایک دہشتگرد گرفتار کیا ہے جس نے بیان دیا کہ جاکٹر بلال دہشتگردوں کو فرنس ریزنگ کرتی ہیں سی ٹی اہلکار انہیں ڈاکٹر بلال کو پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکی بھی دی مان نے چالیس لاکھ روپے بھتہ مانگ لیا جبکہ پانچ لاکھ ایڈوانس لے لیا انہوں نے باقی پینتیس لاکھ روپے کا چند روز میں بندوبست کرنے کا بھی کہا سی ٹی اہلکار ظلفکار علی نے باقی بھتے کی رقم وصولی کے لیے فون بھی کیے ڈاکٹر بلال نے کال ریکارڈ کر کے ڈی پیو کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا ڈی پیو کے حکم پر تحقیقات کے بعد سی ٹی اہلکار ظلفکار علی اور اس کے ساتھی اکرم کے خلاف دشتگردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ملتان میں شہریوں کو غیر قانونی حراست میں رکھ کر لاکھوں روپے بٹوڑنے کا انکشاف ہوا ہے سابق ایس اچو اٹھانا کوب چوہدری علیہ السلام کو بھی گرفتار کر لیا گیا جبکہ سابق ایس اچو سمیت پانچ پولیس ملازمین کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں مقدمے میں اڈ کانسٹیبل شہزاد احمد کانسٹیبل مختیار احمد مشتارک اور غلام مصطفہ کو بھی نامزد کیا گیا ہے آر پیو کی ہدایت پر دیگر نامزد پولیس اہلکاروں کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیئے گئے ہیں ایف آئی آر کے مطابق سابق ایس اچو اور اہلکاروں نے سعید زفر اور ارشاد بی بی کو غیر کانونی حراست میں رکھا دورانے تلاشی اٹھائیس لاکھ روپے نکالے گئے اور پانچ لاکھ روپے رشوت لی گئی یہ رقم ان کو ڈرہ دھمگا کر سابق ایس اچو اور اہلکاروں نے اپنے پاس رکھی انکوائری شروع ہونے پر پولیس ملازمین میں ہتھے آئی گئی رقم ان کو واپس کی اور چھوڑ کر بھاگ گئے روحی بنا ایک بار پھر عوام کی آواز چائنہ میں مقیم دو سو ستر پاکستانی طلبہ کی روحی ٹی وی پر خبر چلنے والی خبر پر حکومت حرکت میں آگئی صوبائی وزیر برائے ہائر ایڈوکیشن میں معاملے کا نوٹس لے لیا پنجاب حکومت کی جانت سے چائنی زبان سیکھنے کے لیے چائنہ جانے والے دو سو ستر طلبہ سترہ دن سے شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں پنجاب حکومت کے دو سو سترہ سے انیس پروجیکٹ کے تحت پنجاب سے شنگھائی یونیورسٹی جانے والے طلبہ میں سے اکثریت کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے روحی پر طلبہ کی خبر نشر ہونے کے بعد صوبائی وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر حمایوں نے نوٹس لے لیا نشتر ہسپتال ملتان کے ڈاکٹرز کی بڑی کامیابی آج گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد چار سالہ بچے کا کٹا ہوا ہاتھ دوبارہ جوڑ دیا گیا جنگ کے رہائشی چار سالہ حسن کا ہاتھ گزشتہ روز کھیلتے ہوئے ٹوکا مشین میں آ کر کٹ گیا تھا بچہ حسن کو جنگ سے نشتر اسپتال ملتان منتقل کیا گیا جہاں موڈرن برن یونٹ کے ڈاکٹر احمد ملک نے اپنے ٹیم کے ہمراہ آج گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد بچے کا کٹا ہوا ہاتھ چوڑ دیا آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ نہری پانی کی کمی کے باعث زمینی پانی کھارا ہونے سے پریشان کسانوں کے لیے خوش خبری سامنے آگئی پانی کو موزر کیمیکلز اور نمکیات کو بے ضرر کرنے والا یورپین اور امریکن ٹیکنالوجی کا شاہکار وارٹر انرجائزر رحمیہ خان میں استعمال ہونے لگا ہے جانتے ہیں آمر بھٹی کیس رپورٹ میں رحمیہ خان میں نہری پانی کی کمی اور بندش سے کسانوں نے مجبوراً ٹیوب ویل کے استعمال سے فصلوں کو پانی لگانا شروع کیا ٹیوب ویل کے پانی میں موزر کیمیکلز اور نمکیات کی وجہ سے فصلوں کی فی اکڑ پیداوار میں کمی آئی جس سے کسانوں کو مشکلات میں اضافہ ہونے لگا چک ایک سو سات پی میں لگایا جانے والا امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی کا شاہکار وارٹر انرجائزر میکنیٹنگ ٹیکنالوجی کا حامل ہے یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ٹیوب ویل میں لگا کر کھارا پانی موزر کیمیکلز اور نمکیات کو بے ضرر کرتا ہے جس سے فصلوں کی فی اکڑ پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور ہم آفٹر سیل سرویسز ان کو دیں گے کیونکہ نیولی انٹروڈیوز ٹیکنالوجی ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ کوپریٹیو رہیں گے اور ان کے جو بھی مسائل ہوں گے وہ ہم انشاءاللہ سنیں گے اچے زمین میں سالٹ بہت زیادہ ہے تو ان سالٹ کو دور کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی اور پانی ہمیں بہت مہنگا پاڑا تھا دوسرا جو اگر وہ دوسرا لگاتے تھے ہم تو اس میں فصل بھی خراب ہوتی تھی اور ہمارا وقت بھی اور پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا وارٹر انرجائزرز مشین کاشت کاری کے لیے انتہائی موضوع ہیں اس سے زمین کی ذرخیزی کے ساتھ بہترین اور اچھی فصل حاصل کی جا سکتی ہے کیمرمین کاشف نور کے ساتھ آمیر بھٹی روحی رحیمیر خان جزائے کلت اور پیاس کی شدت نے چولستان کے مکینوں کو بے بسی کی تصویر بنا دیا خانپور کے علاقوں میں چار ماہ سے نہری پانی کی بندش پر لاچار عوام سراح پا احتجاج ہے چولستان ترقیاتی دارہ فنڈز کے باوجود کیوں کچھ نہیں کر رہا متاثرین نے وزیرالہ پنجاب سے آرڈٹ کا مطالبہ کر دیا ہے خانپور چولستان میں جانے والی تمام نہروں میں غزشتہ چار ماہ سے پانی کی ادم فرہمی اور بارشی نہ ہونے کے باعث چولستان کے ٹوبے خوشک ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے چولستان میں رہائش پذیر ہزاروں رہائشی اپنے مال موویشی سمیت نقل مکانی پر مجبور ہیں پیاس کی شدت ختم نہ ہونے سے کئی جانور موت کے موں میں چلے گئے ہیں چولستان بچاؤ تحریک کے سرکردہ افراد نے مقامی سینکڑو افراد کے ہمراہ حکومت کی توجہ اس طرف مبزول کرانے کے لیے احتجاجی ریلی نکالی مظاہرین نے کہا کہ چولستان میں حکومت کی جانب سے کروڑوں روپے کے فنڈز مختصص کیے گئے مگر پانی کی فراہمی سمیت غزائی قلت پوری کرنے کے لیے شروع کیے گئے منصوبے مکمل طور پر ناکام ہیں چولستان کے دو سو کلومیٹر سے زائد وسیع و عریض علاقے میں سہلیات کی فراہمی کے لیے بنایا جانے والا چولستان ترکیاتی ادارہ فرز کی وافر فراہمی کے باوجود سفید ہاتھی کی شکل اختیار کر گیا ہے مظاہرین نے وزیرالہ پنجاب سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر چولستان ترکیاتی ادارے کا آڈٹ کرائے جائے اور چولستان میں غزائی قلت ختم کرنے اور پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور اب رکھ کریں گے سادق آباد کا جہاں پر چک نمبر دو سو اٹھائیس میں باعثر وڈیرے نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے چوبیس گھنٹوں میں محنت کشوں کو بستے خالی کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور گھروں کا سامان ریت کے تیلوں پر پھینکوا دیا گیا متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں مزید افضلہ جانتے ہیں بستی دوست محمد مہر کے محنت کشوں نے باعثر وڈیرے کی جانب سے زمینوں اور گھروں پر قبضے کے خلاف احتجاجی مزہرہ کیا محنت کشوں کا کہنا تھا کہ وڈیرے منیر مہر نے چوبیس گھنٹوں میں بستی خالی کرنے کا حکم دیا ہے منیر مہر نے بستی کو زبردستی خالی کرا کر انہیں بے گھر کر دیا ہے خان صاحب نے محمد علی خان منیر خان صاحب نے وہ ڈھاڑتے ہیں اور یہ جو ہماری بستی ہے وہ کھوزہ کر رہا ہے آکے چوبیس گھنٹے میں یہاں سے نکل جاؤ ہماری کوئی مدد نہیں کرتا تے ہم گریب بندے ہیں تے بہت تانگ ہیں اس وقت اور پولیس بھی بات نہیں سن رہی انہوں کو ساتھ ہے پولیس ہمیں آٹر ہو گیا کہ چوبیس گھنٹے میں وستی خالی کرو ہمیں آنے جانے رستے کے رستے بند ہیں ہم جا لکھا لے کر کوئی شہر نہ آ سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں اس کے یہ آدمی ہیں سب رستے اوپر ہیں وہ با اثر ہے محمد خان اور منیر خان انہیں یہ ہماری مسجد کے کام بھی رکھوا لیا ہے اور قبضہ غرب ہے ہماری یہ بچے ہیں ایک سو سے زیاد بچے ہیں ان کی تعلیم کا مسئلہ ہے مستقبل کا مسئلہ ہے تو وہ یہاں پہ مزاہرین کا کہنا تھا کہ آنے جانے کے راستے بند کر دئیے گئے ہیں جبکہ زیر تعمیر مسجد کا کام بھی رکھوا دیا ہے وڈیرہ با اثر ہے جسے پولیس کی پشت پناہی حاصل ہے مزاہرین نے وزیر اعظم چیف جسس اور وزیر اعلی اور اعلی حکام سے با اثر وڈیرے کے خلاف کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اب کچھ بات ہو جائے بجلی چوروں کی ملتان الیکٹر پاور کمپنی نے ملتان میں بجلی چوروں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے درجنوں کنیکشنز اور میٹرز کارتی ہے کاروائی کا احوال بتا رہے ہیں علی ریاض اپنی سٹوپورٹ پر ملتان کینٹ میں بجلی چوروں کے خلاف بڑی کاروائی کرتے ہوئے میپکو ملتان نے متعدد کنیکشنز اور میٹرز تحویل میں لے لیے کاروائی کے دوران بلکیس اور آفشار پلازے میں واقعہ انٹرنیٹ کیفز کی دکانوں میں میٹروں میں خرابی اور ڈریکٹ پی وی سی کیبلز کے ذریعے کی جانے والی بجلی چوری پکڑی گئی آپریشن کی قیادت ایکسین ملتان کینٹ محمد علی یاسر نے کی جن کا کہنا تھا کہ ملزمان کو جرمانے اور متلکہ تھانہ میں ان کے خلاف ایف آئی آر بھی درج کی جائے گی اب کوئی بجلی چور نہیں بس سکے گا آج ہم نے چیک کیا تو اس میں ڈریکٹ سپلائیاں ہمیں پائی گئیں باقی جو بھی ہم نے میٹر یہاں پہ لگے ہوئے تھے سارے اتار لیئے چوری کا تائین ہم کر رہے ہیں اور جو بھی اس میں شامل ہوا اس کے خلاف سخت ترین ایکشن لیا جائے گا کاروائی کے دوران دکانوں کے مالکان موقع سے فرار ہو گئے میپکو کے عملے نے پلازوں میں موجود تمام کنیکشنز کار دیئے ایکشن ملتان کا کہنا تھا کہ ملتان نے بجلی چورو کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے اور بہت جلد ملتان میں بجلی چورو ہی ختم کر دی جائے گی کیمرو میں فراسد عباس کے ساتھ علی ریاض ملتان اور اب کچھ بات کریں عمامی مسائل کی تو آپ کو بتائیں کہ ملتان کے علاقے غوث آباد میں دو سال قبل بچھائی جانے والی پانی کی پائپ لائن تین ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے ساف پانی کے ضیعہ کے ساتھ ساتھ گھروں کی بنیادیں بھی بیٹھ گئی ہیں علاقہ مکین سراپا احتجاج ہیں دیکھتے ہیں وسیم شہزاد کی یہ ریپورٹ کہیں لوگ پانی کی ایک بونت کو ترس رہے ہیں تو کہیں ہزاروں لیٹر ساف پانی ضائع ہو رہا ہے ملتان کے غوث آباد کے علاقے میں دو سال قبل بچھائی جانے والی سرکاری پانی کی پائپ لائن پین ماہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس پر شہریوں نے پرزور احتجاج کیا اور واسع انتظامیہ کے خلاف نارے بازی بھی کی ان کا کہنا تھا کہ پانی ضائع ہو رہا ہے مگر انتظامیہ توجہ نہیں دے رہی دوپیرے بارہ مجھ سے لے کر ایک بے تک پانی چلتا ہے اس وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور شام کو یہ پانچ بے سے لے کر چھے بے تک پانی چلتا ہے یہ تینوں ٹائم پانی اتنا ضائع ہوتا ہے اور ہمارے بڑوں کا کہنا ہمارے نگران کا ہمارے پورے ملک کا کہنا ہے کہ اس ملک میں پانی نہیں ہے اور اس قدر پانی ضائع ہوگا تو ہمارے ملک میں پانی کیا سے بچے گا صاف پانی کے زیاہ کے ساتھ ساتھ علاقے میں پانی کے جہڑ بن چکے ہیں جس سے علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا ہے پانی کی وجہ سے مکانوں کی بنیادیں بیٹھ چکی ہیں شہری کہتے ہیں کہ وہ بارہا انتظامیہ کو درخواست دے چکے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہو رہی پانی گروانی کتنی تیزی سے ہے تو یہ مٹی وغیرہ آپ نے خود دلوائی ہے اس لیے کہ آپ کے سامنے مکان کی بنیادوں میں پانی جا رہے ہیں دو دفعہ دیوار گر چکی ہے دو دفعہ بنوا چکے ہیں اب یہ مٹی اس لیے دلوائی ہے تاکہ ادھر سے پانی کا بہاو کام ہو جائے مگر پھر بھی پانی ادھر سے اس طرف آ رہے ہیں دو سال پہلے ایم این نے صاحب انہوں کہا کہ لین مشوائی ہے اور دو سال نہیں انہیں سال نہیں کڑیا انہوں نے لیک ہو گئی ہے تو اڑے سامنے تین میں ہی نہیں ہو گئے ہیں اینا پانی ضائع ہو رہا ہے اسی کمبلین کی تھی ہے کمبلین حافظ بھی کوئی اثر نہیں ہویا ہے شہریوں نے حکام میں بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ جلد از جلد اس مسئلے کا نوٹس لیا جائے تاکہ صاف پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے کیمرامین مغیر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد ملتان صفائے کے ناکس انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو میاں والی کے محلہ گانگوی میں گندگی کے دھیر ہیں اہل محلہ گندگی سے اٹھنے والے تافن سے پریشان ہیں علاقے میں وبائی امراض بھی پھیلنے لگے ہیں اس حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں اکثر مجاز میاں والی کے محلہ گانگوی میں گندگی کے دھیر لکھائے مکھیو اور مصنوں کی بہتات اور تافن سے اہل محلہ سراپائے احتجاج ہیں ان کا کہنا ہے کہ مینسپل کمیٹی صفائی عملے کو متعدد بار اطلاع کر چکے ہیں لیکن صفائی کی بجائے دوسرے علاقوں کا کچھرا بھی یہاں پھینک دیا جاتا ہے اہل محلہ کا کہنا ہے کہ گندگی سے اٹھنے والے تافن کے باعث سانس لینا محال ہو گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ سیاسی نمائندوں سے متعدد بار وفود کی سطح پر مل کر صورتحال سے آگاہ کر چکے ہیں لیکن ان کی جانب سے ٹال مٹول کی جاتی ہے اہل محلہ نے ڈی سی میاں والی سے مطالبہ کیا ہے کہ نوٹس لے کر علاقے کی صفائی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو احکامات چاری کیا جائیں کیمرمن شہراز اقبال کے ساتھ اختر مزاز میاں والی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں آپ کو بتائیں کہ کوٹ ادو میں وزیراللہ پنجاب کی کلین اینڈ گرین مہم لفظوں تک محدود ہے میوسپل کمیٹی شہر کو صاف رکھنے میں مقمل ناکام ہو گئی عملے کی دھڑا بندی کے باعث شہر بھر کا کورا گرلز کالیج روڈ پر پھینکا جانے لگا گرلز کالیج روڈ سے گزرنے والے شہریوں اور طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ گرلز کالیج روڈ سے گزرنے والے شہریوں اور طلبہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے چیئر وین بلدیا شاہد برار نے سپائی کے ناکس انتظامات کا ذمہ حلقہ پی پی دو سو اٹھتر کے ایم بی اے اشرف رند پر ڈال دیا ان کا کہنا تھا کہ اشرف خان رند کی میونسپل کمیٹی کوٹ عدو میں بیجا مداحلت سے دڑا بندی شروع ہو گئی ہے میونسپل کمیٹی کا عملہ آئی روز ہرطال کی کال دے دیتا ہے جس کی وجہ سے شہر گندگی سے بھر جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میونسپل کمیٹی کی چار ماہ کی تنخواہیں اور پینشن شارٹ کے حوالے سے چیئرمین نے بارہا سیکرٹری لوکل گورنمنٹ کو خط بھی لکھے جس کے مطابق تنخواہوں اور پینشنز کی مد میں ہر ماہ ایک کروڑ چالیس لاکھ درکار ہوتے ہیں مگر انہیں مہانہ کس کم ملتی ہے چیئرمین میونسپل کمیٹی ملک شاہد حسین برار نے وزیرعالہ پنجاب عثمان بزدار سے ایم پی اے کی میونسپل کمیٹی میں بیجا مداخلت کو ختم کروانے اور ملازمین کی تنخواہوں کا معاملہ فوری حل کروانے کی اپیل کی ہے عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو سینئر وائس پریزیڈنٹ ساؤس پنجاب خالد جاوید کی جانت سے محفل ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا محفل میں مذہبی شخصیت کے ساتھ ساتھ سیاسی شخصیات نے بھی شرکت کی علشبہ عاصف کی ریپورٹ حضور کی شان میں محفل سجائی گئی تو ملتانیوں کی بہت بڑی تعداد امرڈ آئی محفل میں کاری عبدالغفار فاروق خان سیدی نے بھی شرکت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان دی محفل میں رکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہر بھی شریک ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دنیا میں رہنے کے تو طریقے سکھائے ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہئے جس ہستی کے لئے یہ کائنات کا وجود ہوا جس ہستی کے لئے یہ کائنات بنائی گئی اور جس ہستی پر وہ ہستی ضرور بھیجی ہے جس نے یہ دنیا بنائی اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت نہ ہو سکتی ہے نہ ممکن ہے نہ ہو محفل میں شرکا کا کہنا تھا کہ سرکار دو عالم قاتم النبیم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں محفل و ملات کا سلسلہ مائے ربی اول میں جاری و ساری رہے گا کیمرمن حارون کے ساتھ الاشپا عصف ملتان آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مرکزی ملات کمیٹی شارکن عالم کولونی کے زیر احتمام سالانہ ستائیسویں ریلی نکالی گئی ریلی میں علماء کرام سمیت شہریوں اور بچوں نے شرکت کی رپورٹ کر رہے ہیں اقبال صادق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ملک بھر کی طرح ملتان میں بھی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں مرکزی ملاد کمیٹی شارکن عالم کے زیر احتمام ریلی میں خوبصورت بگیوں پر سوار بچے اور مرسیکل سوار طالب علم شریک ہوئے ریلی میں علماء اکرام سماجیوں سیاسی اور تاجروں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد بھی امڑ آئی ریلی شارکن عالم کلونی سے نکلی تو گلشن مارکیر پہنچنے تا جشن عامد رسول منانے والوں کا بڑا حجوم ریلی میں شریک ہو گیا اس موقع پر شرکار نے ہاتھوں میں جھنڈے اٹھا رکھے تھے صدر ملاد کمیٹی رکنودین ندیم حامدی نے روحی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا یہ سالانہ ستائیسویں ریلی ہے انہوں نے کہا آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں ان کے نقشہ قدم پر چلنے میں ہی انسانیت کی فلاہ ہے یہ ستائیسویں سالانہ ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریلی ہے جو کہ شارکن عالم کالونی اس جگہ سے شروع ہوتی ہے گلشن مارکیر وہاں سے مدنی چوک وہاں سے چوک مبارا والا وہاں سے رحیم چوک اور واپسی گلشن مارکیر کی طرف آتے ہوئے جامعہ مسجد ابو بکر صدیق بلوکہ سنی ملتان میں اختتام پذیر ہوتی ہے ریلی کے دوران شرکاہ نے ایک دوسرے کی دستار بندی بھی کی کیامرامین بلال کے ساتھ اقبال صادق ملتان پاکستان بھر کی طرح میاں والی میں بھی ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے تیاریاں جاری ہیں اسے سلسلے میں دو بھائیوں نے اپنی دکان کی بالائی منزل پر نالان پاک کے نقش کندہ کرا دیئے ہیں اخترمہ جاز کی ایرپورٹ عید ملات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر گلیاں اور محلے سجائے ذا رہے ہیں میاں والی کے دو بھائیوں نے اپنی دکان کی بالائی منزل پر نالان پاک کے نقش کندہ کرا دیئے بالائی منزل کی چاروں دیوانوں پر خانہ کعبہ اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نالان پاک کے نقش بھی بنوائے ہیں دونوں بھائیوں کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے بارہ ربیل اول والے دن دو من کا کیک بھی کٹا جائے گا وہ اپنی کمائی کا مخصوص حصہ سال بھر عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اکٹھا کرتے ہیں اور تمام پیسے محفلینات اور عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر خرچ کرتے ہیں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں بھائیوں کی زبان پر ویلکم بیک خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے لاری اڈا پر مبینہ زیادتی کا شکار ہونے والا خارون آباد کے نواہی گاؤں اٹھاون پور آر کا رہائشی لڑکا وکٹوریا ہسپتال میں دم توڑ گیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں چودہ سالہ غلام دستگیر نامی لڑکا آٹھ روز وکٹوریا ہسپتال میں زیر علاج رہنے کے بعد جان کی بازی ہار گیا ورسہ نے بتایا کہ غلام دستگیر مکینک کی دکان پر کام کرتا تھا وہاں اس کی حالت خراب ہونے پر اسے تحصیل ہسپتال حارون آباد لے جائے گیا انہیں نے شعبہ ظاہر کیا کہ ان کے بیٹھے کے ساتھ زیادتی کی گئی غلام دستگیر کے بھائی محمد شبیر نے بتایا کہ اس کی حالت مزید خراب ہونے پر اسے وکٹوریا ہسپتال لے گئے جہاں کچھ دن بعد وہ موت اور حیات کی کشم کشمے رہنے کے بعد انتقال کر گیا ورسہ نے پولیس سانہ سٹی کو کارروائی کے لیے درخواست دی تھی پولیس نے لاش کو پوسٹ موٹم کے لیے تحصیل ہسپتال حارون آباد متقل کر دیا علام دستگیر کی موت کی وجہ پولیس تفتیش اور پوسٹ موٹم کی رپورٹ کے بعد سامنے آئے گی ہوا کی ایک اور بیٹی کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا میکے سے پیسے لے کر سسرال کو نہ دینے کی سزا ملی اُس شریف میں سسرالیوں نے بہو پر مبینہ طور پر شرمناک وحشیانہ تشدد کر ڈالا تشویشناک حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا مزید تفصیلات دیکھیں اُس شریف کی رہائشی گولناس کی موزہ پتی کھلیارہ کے رہائشی راشد اسرب سے نو ماہ قابل شاری ہوئی تھی بتایا گیا ہے کہ راشد نے اپنے بیوی کو میکے سے پیسے لانے کا کہا جس پر اس نے پچاس ہزار روپے لا دیئے تھوڑے عرصے بعد خاور نے پھر تیس ہزار کا مطالبہ کر دیا جس سے انکار پر ظالم شہر نے اسے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا وینات اور برہنا بھی کر دیا گولناس بیوی کی حالت تشویشناک ہوئی تو اسے ہسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس نے متاثرہ خاتون کے بیان پر مرزمان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا آگے بڑھیں گے نیو صادق بازار رحیم یارکان کے انتخابات پہ انجمن تاجران کی کامیابی پر جشن کیا گیا ایم اینے چوہدری جاوید اقبال وڑائچ اور ایم پی اے چوہدری آصف مجید نو منتقل اوٹھے داران کو مبارک بات دینے پہنچ گئے انجمن تاجران نے مہمانوں کا شاندار استقبال کیا مزید بتا رہے ہیں آمیر بھٹی چوہدری آصف مجید نیو صادق بازار پہنچے تو انجمن تاجران نے پھولوں سے ویلکم کیا نو منتقل صدر انجمن تاجران راناندین احمد اور جنرل سیکرٹی سمیت دیگر تاجران کی کثیر تعداد ملاقات میں شریح ہوئی اس موقع پر مٹھائی بھی تقسیم کی گئی میمبر کومیس عملی چوہدری جاوید اقبال وڑائچ نے نو منتقل اوٹھے داران کو جیت پر مبارک بات دی مانون پہ جو خوشی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے میرے پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی کامیابی ہے ان کی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب صادق بزار کے لیے کہ آپ پورے بزار کے لیے پوری مارکیٹ کے لیے یہ بڑی خوشائن بات ہے اور یہ کام بھی کریں گے دین دن یہاں سے بارش کیا پانی نکلتا نہیں ہے بلدیا کی گاڑیاں آکھیں نکالتی ہیں دو دو دن لگ جاتے ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہاں پہ فور ان فیل فور ترجیح بنیادوں پر یہاں پہ یہ سیوریج کا نظام ہے وہ سیٹ کروا دیں امین نے تحضی جوید اقبال وڑائف کا کہنا تھا کہ نیو سادق بزار کے سیوریج سمیت دیگر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جوائیں گے کیامرامین ولید بلوچ کے ساتھ عامر بھٹی روحی رحیم یار خان دیگر خبریں بلیٹن کا حصہ بنائیں تو آپ کو بتائیں کہ کوٹ مٹھن قصر فرید حمزہ ہاؤس میں سالانہ ابیسوہ خواجہ فرید فری آئی کیم کا انعقاد کیا گیا جس کے آخری روز کیمپ میں چھ سو سے زائد مریضوں کے آپریشن کیا گیا جبکہ دو ہزار سے زائد مریضوں کا معاینہ بھی کیا گیا خواجہ فرید فری آئی کیمپ کے آخری روز مریضوں کی بڑی تعداد علاج کے لیے آئی اور کیمپ میں چھ سو سے زائد مریضوں کا آپریشن کیا گیا جبکہ دو ہزار سے زائد مریضوں کا معاینہ کیا گیا اس موقع پر مریضوں کے خون ٹیسٹ سمیت تمام ٹیسٹ فری کیے گئے ماہر امراض چشم ڈاکٹرز نے مریضوں کے معاینہ اور ٹیسٹ کے بعد آپریشن بھی کیے اور بات کریں پھولوں کی تو پھول ہمیشہ سے انسانوں کی دلکشی اور ماحول کی خوبصورتی کا ذریعہ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ پھولوں سے خاص انصیت بھی رکھتے ہیں اور تحفے کے طور پر دینا بھی پسند کیا جاتا ہے ملدان میں بھی پھولوں کے سٹالز پر خریداروں کا رش پایا جاتا ہے پھول کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے جانتے ہیں لشپ آسف کی سپورٹ میں انسانوں کا تعلق کسی بھی خطے مذہب یا معاشرے سے ہو پھولوں سے رغبت ہر کسی میں یقصہ ہوتی ہے انسان کے جذبات کا بھی پھولوں سے گہرا تعلق ہے اس لیے خوشی ہو یا غم پھول ہر موقع پر استعمال ہوتے ہیں دولے کی گاڑی سجانے سے لے کر محبت کا اظہار کرنے تک پھولوں کا سہارا لیا جاتا ہے ان پھولوں سے صرف گجرے اور کنگن ہی تیار نہیں ہوتے بلکہ ماتھا پٹی، مانگٹی، کابالی، جھمکے، کمربند، بازوبند اور تاج بھی تیار کیے جاتے ہیں ان کی تیاری میں ہر قسم کے پھول استعمال ہوتے ہیں مگر دوائیتی اور مقبول پھول غلاب، موتیا اور بیلا ہے ایک ایک پھول کو بڑی نفاست کے ساتھ لڑی میں پر ہویا جاتا ہے ہم اپنے ابو جان کو یہ ارپورٹ سے لینے جا رہے ہیں وہ عمرہ کر کے آ رہے ہیں اور یہ تازہ پھول جو ہیں یہ اس لیے لے رہے ہیں کہ تاکہ وہ خوشی کا موقع ہے اسے تازہ پھول پینائیں شہریوں کا کہنا ہے کہ مختلف مواقع پر پھولوں کا گلدستہ بیش قیمت تحفے سے زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے پھولوں سے بنے یہ ہار، گجرے اور گلدستے نہ صرف تحفہ دینے کے کام آتے ہیں بلکہ کسی روٹے کو منانے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں کیمرامین آمی شاہ کے ساتھ علشپہ آصیف ملتان اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے رحیم یار خان جمنیزیہ میں تین روزہ سالانہ سپورٹس فیسٹیول کا انقاد کیا گیا نیشنل تائکوانڈو چیمپنشپ اور آل پنجاب گرلز بولی بول کے دونوں فائنل مقابلے زلہ رحیم یار خان کی ٹیموں نے جیت لیے سالانہ سپورٹس فیسٹیول کے آخری روز رنگا رنگ تقریب تقسیم انعامات منقض ہوئیں رپورٹ کر رہے ہیں آمیر بھٹی گرلز بولی بول کا فائنل مقابلہ دانش گرلز سکول اور زلہ رحیم یار خان کے ماں بین ہوا جس میں زلہ رحیم یار خان کے ٹیم نے پہلے راؤنڈ میں پچیس تیرہ اور دوسرے میں پچیس بارہ سے جیت اپنے نام کی فیسٹیول کے اقتدامی تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل ایم پی اے چہدری آصف مجید اسسسٹنٹ کمیشنر سی ایو ایڈوکیشن دیگر عہدداران شریک ہوئے نیشنل تائیکوانڈو چیمپنشپ کے مقابلے میں ملک بھر سے تیرہ ٹیموں نے حصہ لیا تائیکوانڈو کے مقابلے میں رحیم یار خان کی ٹیم نے مجموعی طور پر ستانوے پوائنٹس لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی زلہ راجنپور کی ٹیم نے دوسری اور بلوچستان کی ٹیم نے تیسری پوزیشن اپنے نام کی یہ خوشی کی بات ہے ہمارے ڈسٹرک رحیم یار خان کے لیے عزاز کی بات ہے اور یہ چیز ثابت کرتی ہے یہاں کے ٹیلنٹ کو بھی اور یہاں کے ہماری مینجمنٹ کو بھی کہ جس طرح ہماری ڈیفرنٹ سپورٹس کی اسوسییشنز میند کر رہی ہیں ہمیں رحیم یار خان میں ملے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا لاک لاک شکر ہے کہ ہم نے ایک اچھے مقابلے کیے اور اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت دی ہے افتتامی تقریب میں ڈپٹی کمیشنر جمیل احمد جمیل اور ایم پی اے چوہدری آصف مجید نے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے تقریب اعزازی سرٹیفیکیٹس، شیلڈز اور چمچماتی ٹروفیاں حاصل پر کھلاریوں کی خوشی میں کوئی انتہا نہ رہی اس موقع پر کھلاریوں کا کہنا تھا کہ اب انٹرنیشنل لیول کے مقابلوں میں بھی بھرپور حصہ لیں گے اور جیت کر ملک کا نام روشن کریں گے کیمرامین ولید بلوچ کے ساتھ آمیر بھٹی روحی نحیمیر خان دوسرے جانب کرکٹ کے نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے فضل محمود ٹورنمنٹ منفقت کرایا جا رہا ہے لیگ میچز بھی جاری ہیں جبکہ ٹورنمنٹ کا فائنل دسمبر میں کھیلا جائے گا مزید تفصیلات محمود زہیر کے اس رپورٹ میں رنگ سٹیڈیم کے کرکٹ گراؤنڈ میں فضل محمود کرکٹ ٹورنمنٹ کھیلا جا رہا ہے ٹورنمنٹ میں زلہ بھر کی چالیس چھوٹی کرکٹی میں حصہ لے رہی ہیں نوجوان کھلاریوں کا کہنا ہے کہ ٹورنمنٹ کا مقصد چھوٹی سطح پر کرکٹ کا ٹیلنٹ تلاش کرنا ہے نوجوان کرکٹرز کا کہنا تھا کہ نئے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے کرکٹ گراؤنڈ زیادہ سے زیادہ بنائے جائیں یونین کانسلز کی سطح پر یا پھر کم از کم تحصیل کی سطح پر کرکٹ گراؤنڈ ہونے چاہیے فضل محمود کرکٹ اورنمنٹ کا فائنل دسمبر میں ہوگا جس کے لیے تمام ٹیموں کے مابین مارکیز جاری ہے بلا شبہ فائنل تک کچھ بہترین کرکٹرز کے نام سامنے آئیں گے کیمروین شاہ سکلین کے ساتھ محمود زہیر بہاب